سنو حضرت سالبہ بن عبد الرحمان حضرت عبد الرحمان بن نوف کو بلاؤ حضرت عبد الرحمان بن نوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے حضرت اللہ حضور کیا ہوا فرمائے عبد الرحمان رات میں نکاب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمان بن نوف تڑک کے روئے قدموں پہ سارا حضور میری گلتی فرمائے یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیگ کھل گئے تجھے حساب دینا پڑ گیا تو لیٹ ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمان بن نوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمان نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سللا یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زاہری کے بعد حضرت عبد الرحمان بن نوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آکے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمان کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا ماں جی جب تک میرے محبوب حیات زاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہا میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہرا بتانے والا کوئی نہیں مال کے دھیر لگ گئے ہیں کہا کیسہاب کرنے بیٹھا ہوں تو اسہاب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں پھس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہیں میری ماں ہے کہا آپ کے پاس آیا ہوں امہ جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت عمی سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمان نہیں کر سکتی میں نبی پاک کی ترجمان نہیں کیسے کروں کہا امہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے مجھے لگتا ہے اب دل رحمان برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا رہا مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا اسحاب دوں گا میرے پانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں حضرت عمی سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہے پچاس فیصد فیفٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمان ابن عب گئے پچاس فیصد خیرات کر کے آکانے لگے امہ میں نے پچاس فیصد دے دی ہے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا میں بات جاؤں گا میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں صل اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ بن عبد الرحمان حضور دعا کر دیں غریبی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تجھے سال میں ہے بہتر ہے کرتے ہیں حضور نے ہی دعا کر دیں فرمایا تجھے سال میں ہے تیسری دبا پھر آگئے حضور نے دعا کر دی چار بکنیاں تین چند مہینے گزرے کچھ تجارت شروع کی چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو چالیس ہو گئیں کچھ وقت اور گزرا تو ریور بن گیا پھر گائیں بھی آ گئیں پھر اونٹ بھی آ گئے پھر لائنے لگ گئے پھر ہاتھ وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا اب لین دین کے معاملات تھے اب ذرا طبیعہ تھوڑی پیچھے اٹھنے لگی تھوڑا دل پیچھے اٹھنے لگا پہلے پانچوں نماز مسجد میں پھر زور اثر کی چھوٹی میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر زور اثر گئی پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی پھر اتنی بڑی عویلی کوئی نہیں پھر بار جا کے مدینے سے ڈیرہ لگا لیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا اگم آ گیا دو اجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر زکاة مقرد پانچ اونٹوں پر ایک بکری یہ زکاة ٹھیری اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے اوہو ایک کروڑ پہ ڈھائی لاک کس نے دیا تھا دعا کس نے فرمائی اوہو اتنا میرے پیسے بینکر سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے اوہو بڑی مضیبت بنے گی مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو یہ اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے توبہ توبہ پریشانی لگ گئی پھڑی طبیعت انکار نہیں کیا کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا اور جہاں معبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بیدبی ہیں وہاں ٹھہر جاؤ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں غور کرتا ہوں یہ جملے بھی وہاں توعین ہوتے ہیں معبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا حکل آخدی چو گینو سام کے راکھ عشق آخد ہے بال کے سیکنا چاہید آئے کہا جا کے کہنا میں آؤں گا سب کی زکاة لے آئے درِ رسول پہ آئے حضور نے فرمایا پہلے سال باقی بات بتاؤ پتا تھا نہ پہلے سال باقی بات حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا حضرت ابور ایرہ کہتے ہیں نبی پاک نے تھنڈی آہ بھری آہ تھنڈی فرمایا ہلاک ہو گیا اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑھ حلاک ہو گیا حضرت ابور ایرہ فرماتے ہیں دو بریک بریک آنسوں کے قطرے بھی میں نے معبوب کی آنکھوں میں دیکھ اپنا ہے نا تو دکھ ہوئے یار میرا اپنا تھا یہ ہلاک ہی ہو گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا یہ آیا کدھر سے تھا لہے تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا یہ میں کس چکر میں پڑھ گیا آئے لائنیں بکریوں کی لائے حاضر کی حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابور ایرہ سے میں خود آؤں گا حضور میں خود لائیا ہوں فرمایا معبوب نے مجھے تو نہ نہ بتا میں تو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا تو میں آگے ہوں فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا حضرت ابور ایرہ فرماتے انکار معبوب نے سالبہ کو کیا لیکن نارسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے فرماتے درد اسمان گنی کو بھی ہونے لگا تڑپ مولا علی بھی گئے فرماتے جا لے جا نہیں چاہیے تیرے پیسے فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندے کہ معبوبہ گلتی ہو گئی حضور مجھے فرماتے تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے نکل جا حضرت ابور ایرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو سعبہ کی زبانوں پر بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا کہتے ہیں مدینے میں کہت پڑ گیا معبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لاؤ ایک خوشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا لیکن سالبہ لائنے لگیں یا مال کی فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہے بھرتے رہے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وصال حضور قبول فرمالے فرمائے ساری دنیا کا قبول ہے جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فرمائے نا تیرہ قبول نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں وشال ہو گیا عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کار جو تجھے نجات دے اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے علچہ دے جو تجھے علچہ دے قرآن مجید کی آیت آئی اقتربا لنناس حسابہم وہم فی غفلت مہردون لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں ابھی بھی دو کے چار اور چار کے دس کر رہے ہیں حساب کا وقت قریب آ گیا حضرت عثم آئے مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے جو امپری تمیر کر رہے تھے حضرت عثم کو پریشان دیکھا انس خیر تو ہے کوئی نئی آئے تو نہیں آئی تو جناب عثم کہنے لگے آئے تو آگئی ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ حساب قریب آ گیا تیاری کر لو جھومپڑی بنا رہے ہیں محل نہیں جھومپڑی بنا رہے تھے ابھی دیوار کچھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہاتھ جھاڑ دی یہ سیابی نے ادھر روک پھیڑا تو دلتنس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے بھئی میں حساب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں میں نے دیوار بنانی بس بھئی میری میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا میں کمزور ہوں میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تیارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب و رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وانتو موردون میں ہو پھر تو تم غافل ہو کیا پھر تو تمہیں پھر defط کیا پھر تو تمہیں پھر تو پھر تو تمہیں پھر تو تم ہوں میری بھول خدا نمی پھر تو تمہیں پھر آقا کو سب بتانا ہے آقا سے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں ارے ہم نے تو بھی بہت باتیں دل میں رکھی ہیں پس پہنچ جائیں پھر آقا کو بتانا ہے کہ آقا کس طرح دنیا والے درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے